حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ مبارک ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے آج یہ محفل سجائی ہے اور ہم کہاں کٹھا ہو پاتے ہیں الحمدللہ ہمارے بزرگ شورہ جو شہر کے ہیں وہ بھی موجود ہیں آپ حضرات بھی دونوں طبقے کے لوگ موجود ہیں یہ بہت ہی خوشائند بات ہے اور ہم اندوستانیوں کو یہ فخر حاصل ہے یہ سیدھا کر بھی یہ جھکتا ہے بس کہ ہم یہ ملک ہمارا ہے ہم ہیں جن لوگوں نے تحریک چلائی اور پاکستان لیا چلے گئے وہاں آپ اس طرح نہیں بیٹھ سکتے ہیں وہاں پہ فورس والا آپ کا جانچ کرے گا کارٹ دکھانا پڑے گا کہ آپ مدون ہیں کے نہیں ہیں پھر اندر آپ آئیں گے اس کے بعد امام بارگاہوں پر مسجدوں پر کسی فقہ فرکت مخصوص نہیں ہے سب کے آپ کب وہ جاکٹ میں پہنے ہوئے انسان آئے لڑکا اور وہ اپنے کو اڑا دے اور تمام لوگ شہید ہو جائے تو ہم نے تو یہ نتیجہ نکالا کہ ہمارا آقا جو ہے وہ سہزادہ جنت کربلا میں شہید ہوا شہید کرنے والے بظاہر مسلمان ہی تھے ان کے والد خلیفہ راشد امیر المومنین مسجد میں شہید ہوئے شہید کرنے والے کا نام عبد الرحمن ملجم ہے تو جو شہید ہوتے ہیں وہ علی والے ہیں وہ حسین والے ہیں وہ رسول والے ہیں اور جو مارتے ہیں ان کو آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے کون لوگ ہیں تو الحمدللہ کی اس موقع پر ہم سب اکٹھا ہیں اور دونوں بھائی بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں میں ایک قطاع سے اپنی بات شروع کروں گا ارض کیا ہے کہ ملائک وجد کرتے ہیں مشیعت مسکراتی ہے ملائک وجد کرتے ہیں مشیعت مسکراتی ہے جہاں ذکرِ جمیلِ سیدِ لولاق ہوتا ہے اور درودِ پاک پڑھئے بزمِ سرکارِ دو عالم ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم درودِ پاک پڑھئے بزمِ سرکارِ دو عالم ہے یہ وہ نسخہ ہے جس سے قلبِ مومن پاک ہوتا ہے یہ وہ نسخہ ہے جس سے قلبِ مومن پاک ہوتا ہے ایک بار آپ نے پہلے پڑھا ایک قطع پڑھنے کے بعد ایک پڑھا ابھی ایک درود باقی ہے تین بار ہر چیز ہے نا سبحان اللہ جہاں رسول کا ذکر جمیل ہوتا ہے درود جو نہ پڑھے وہ بخیل ہوتا ہے جہاں رسول کا ذکر جمیل ہوتا ہے درود جو نہ پڑھے وہ بخیل ہوتا ہے اور جو شخص عظمت سرکار کا ہوا منکر وہ شخص دونوں جہاں میں زلیل ہوتا ہے وہ شخص دونوں جہاں میں زلیل ہوتا ہے اور عرض کیا ہے جو اپنے لب پہ درود و سلام رکھتے ہیں جو اپنے لب پہ درود و سلام رکھتے ہیں وہ ذہن و دل کو بہت شاد کام رکھتے ہیں وہ ذہن و دل کو بہت شاد کام رکھتے ہیں اور نبی کی بات نہ کیوں ہو خدا کی بات مجیب نبی دہن میں خدا کا کلام رکھتے ہیں نبی دہن میں خدا کا کلام رکھتے ہیں اور موقع و محل کے مناسبت سے چوتھا مصرہ ہے فصیح الملک حضرت داغ دہلوی کا دیکھئے گا استاذ حضور عرض کیا کہ منتظر تھے انبیاء جن کے لیے منتظر تھے انبیاء جن کے لیے کتنے سن گزرے ہیں اس سن کے لیے اور فضل رب سے آ گیا وہ دن مجیب دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے اور ظہور آخر ہوا جن کا وہ نور اولی آئے مبارک ہو مبارک کے شہد دنیا وہ دین آئے اور ستارہ کیوں نہ چمکے اہل عالم کے مقدر کا زمین پر آسمہ سے رحمت اللیل عالمی آئے اور قطاتی سن لیجئے بفضل رب کہاں تشریف لائے ہیں کہاں والے بفضل رب کہاں تشریف لائے ہیں کہاں والے یہی ساکیہ کوسر ہے یہی باغ جنا والے اور زمین پر جلوہ فرما ہو گئے جب رحمتِ عالم ہم زمین کو دیکھتے ہیں رشک سے اب آسمہ والے اور قطہ سنねے جمالِ رُعِ زِبَا دیکھتے ہیں جو اہلِ دل ہے جلوہ دیکھتے ہیں جمالِ رُعِ زِبَا دیکھتے ہیں جو اہلِ دل ہے جلوہ دیکھتے ہیں ہمارے واسطے اتنا بہت ہیں تصور میں مدینہ دیکھتے ہیں ہمارے واسطے اتنا بہت ہیں تصور میں مدینہ دیکھتے ہیں اور ارز کیا ہے کہ ترقی کر کے کوئی آسمہ تک بھی پہنچ جائے ترقی کر کے کوئی آسمہ تک بھی پہنچ جائے حقیقت کچھ بھی ہو بنیاد تو تعلیم ہوتی ہے حقیقت کچھ بھی ہو بنیاد تو تعلیم ہوتی ہے جو بزمِ سرورِ عالم میں آؤ بادب بیٹھو کہ علم و فکر کی دولت یہاں تقسیم ہوتی ہے کہ علم و فکر کی دولت یہاں تقسیم ہوتی ہے کہ علم و فکر کی دولت یہاں تقسیم ہوتی ہے اور یہ قطع اور سن لیجئے بچپن سے اعلان ہوتا ہے نہیں کہ فلا اللہ مولانا صاحب آئیں گے رسول کی صیرت پر علی رسول کی اصحاب پر روشنی ڈالیں گے تو یہ بات ہمارے سمجھ میں سرو سے نہیں آئی کہ گویا وہ سیرتیں اندھیرے میں ہیں یہ صاحب جب آئیں گے تو روشنی ڈالیں گے برحال اب کہنے والی بات ہی بکنے گا حرص کیا ہے جار صاحب کے صدق دل سے صدق دل سے ان سے جب وابستگی ہو جائے گی صدق دل سے ان سے جب وابستگی ہو جائے گی زندگی کہتے ہیں جس کو زندگی ہو جائے گی اور ان کی سیرت پر توائز روشنی ڈالے گا کیا ذکر ان کا کر تو تجھ میں روشنی ہو جائے گی ذکر ان کا کر تو تجھ میں روشنی ہو جائے گی صدق دل سے ان سے جب وابستگی ہو جائے گی زندگی کہتے ہیں جس کو زندگی ہو جائے گی اور ان کی سیرت پر توائز روشنی ڈالے گا کیا ذکر ان کا کر تو تجھ میں روشنی ہو جائے گی ذکر ان کا کر تو تجھ میں روشنی ہو جائے گی اور عرض کیا ہے اروجِ سیدو سلطانِ انبیاء دیکھو اروجِ سیدو سلطانِ انبیاء دیکھو نظر سے رفاتِ محبوبِ قبریہ دیکھو اور مقامِ عظمتِ سرکار دیکھنے والو اگر حتاب تو میراجِ مصطفیٰ دیکھو اور بشر فرشتِ خداِ کریم سب نے کہا بشر فرشتِ خداِ کریم سب نے کہا میرے نبی کو رعوف الرحیم سب نے کہا اور بڑے بڑے جو زمانے میں لوگ گزرے ہیں بیق زبان نبی کو عظیم سب نے کہا بیق زبان نبی کو عظیم سب نے کہا بیق زبان نبی کو عظیم سب نے کہا اور عرض کیا ہے کہ ہو گئے تشریف فرما رحمت اللیلعالمی ہو گئے تشریف فرما رحمت اللیلعالمی ہر طرف انوار و رحمت کی حسی برسات ہے ہو گئے تشریف فرما رحمت اللیلعالمی ہر طرف انوار و رحمت کی حسی برسات ہے اور جشن سرکار دو عالم کی بدولت ہے مجیب ہم غلاموں کے لبوں پر مصطفیٰ کی بات ہے جشن سرکار دو عالم کی بدولت ہے مجیب ہم غلاموں کے لبوں پر مصطفیٰ کی بات ہے اور عرض کیا ہے آج کے اس مخصوص محل میں قطعق ہے کہ آمد ہے چونکہ ہمارے بھائیوں کے نزدیک سترہ بیلے حضرت مولانا نے تشریف فرمائی ہے تو وہ سترہ ربیل اول کو حضرت امام جعفر جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ملا گیا آمد ہے صادقین کی آج اس جہان میں آمد ہے صادقین کی آج اس جہان میں چرچے زمین کے ہونے لگے آسمان میں چرچے زمین کے ہونے لگے آسمان میں یہ جشن دے رہا ہے جو پیغام اتحاد ہے اس لیے بھی منفرد ہی اپنی شان میں ہے اس لیے بھی منفرد فتح مکہ پر حضور صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ پورا صحابہ کرام کا پورا حجوم تھا اکابر صحابہ موجود تھے مگر حضور نے بلال کو حکم دیا کہ بلال کعبے کی چھت پہ جاؤ اور تم اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو ازان دو یہ وہ کالے لوگ ہیں کہ دنیا میں جتنی مارتیں ہیں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں گوروں نے ایک نظریہ بنایا تھا کہ کالے صرف ہماری خدمت کے لئے پائدہ ہوئے ہیں مگر رسول نے بلند کیا سنیے کہ خالی بلال سے کیوں کہا ازان دو سنیے ادھر آپ ارز کیا ہے کہ جو ذکر پاک رسول انام کرتے ہیں جو ذکر پاک رسول انام کرتے ہیں عدب سے ان کو ملائک سلام کرتے ہیں عدب سے ان کو ملائک سلام کرتے ہیں اور بلال دیتے نہیں ہے ازان کعبے پر رسول زرے کو ماہ تمام کرتے ہیں رسول زرے کو ماہ تمام کرتے ہیں رسول زرے کو باہ تمام کرتے ہیں اب حضرت امام جعفر صادق کے شان میں کچھ پڑھ دیں یہ جانو دل ہمارا ہے فدائے جعفر صادق یہ جانو دل ہمارا ہے فدائے جعفر صادق خوشہ قسمت کی ہے مدحس سرائے جعفر صادق اور نبی آئے تو قرآن آگیا تفسیر باقی تھی نبی آئے تو قرآن آگیا تفسیر باقی تھی اسی کے واسطے تشریف لائے جعفر صادق اسی کے واسطے تشریف لائے جعفر صادق اور بس ایک ایسے معلم ہے امام جعفر صادق بس ایک ایسے معلم ہے امام جعفر صادق نہا جن سے کوئی علم جزوکل ہو نہیں سکتا اور لکھا ہے شبلی نے یہ سیرت النومان میں پڑھئے کسی کا علم میں ان سے تقابل ہو نہیں سکتا لکھا ہے شبلی نے یہ سیرت النومان میں پڑھئے کسی کا علم میں ان سے تقابل ہو نہیں سکتا اور فقی جتنے ہیں شاگرد بو حنیفہ ہیں فقی جتنے ہیں شاگرد بو حنیفہ ہیں مگر یہ سوچئے وہ کیسے ارجمند ہوئے اور امام جعفر صادق کے جب ہوئے شاگرد تو علم آل محمد سے سر بلند ہوئے تو علم آل محمد سے سر بلند ہوئے ایک بار دوسری پڑھ دیجئے پوری رات چل کے آئے وہ سرکار پڑھوں گا بھائی اس لئے تحت میں پڑھ رہا ہوں جلدی زیادہ شیر پڑھ دوں آرے ہاں بھی تیم بھی ہے پڑھئے سنیے کہ مدہ نبی جو کیجئے صادق زبان سے مدہ نبی جو کیجئے صادق زبان سے آئیں گے اس زمین پہ ملک آسمان سے اور کہتے نہیں رسول کوئی بات خود بخود قرآن بولتا ہے نبی کی زبان سے قرآن بولتا ہے نبی کی زبان سے اور کلمہ بلند ہوتا ہے رب قدیر کا ہوتا ہے روز ذکر نبی بھی ازان سے ہوتا ہے روز ذکر نبی بھی ازان سے اور بطور خاص شیر کہ آئے امام جعفر صادق نبی کے بعد آئے امام جعفر صادق نبی کے بعد ارے ہیراہی تو نکلتا ہے ہیرے کی کان سے ہیراہی تو نکلتا ہے ہیرے کی کان سے اور بخشی ہے صادقین نے وہ دولت یقین کچھ خوف اب نہیں مجھے وہم و گمان سے اور پیغام دین خلاصہ اسلام ہے یہی پیغام دین خلاصہ اسلام ہے یہی رہیے بہم محبت و عمل و آمان سے رہیے بہم محبت و عمل و آمان سے اور ہم خود رہیں جو پیاروں محبت سے ساتھ ساتھ کیسے پڑے گا فرق کسی کے بیان سے اور جو مارتے ہیں مذہب و مسلک کے نام پر آ کر سبق و لے میرے ہندوستان سے آ کر سبق و لے جو مارتے ہیں مذہب و مسلک کے نام پر آ کر سبق و لے میرے ہندوستان سے اور ماں باپ گھر میں بوڑے ہیں ان کا رکھیں خیال کہتا ہوں اپنی قوم سے ہر نوجوان سے اور میں ہو سکا قریب نہ مسجد کے آج تک میں ہو سکا قریب نہ مسجد کے آج تک مسجد بہت قریب ہے میرے مکان سے میں ہو سکا قریب نہ مسجد کے آج تک مسجد بہت قریب ہے میرے مکان سے اور ہوشیار ہے مجیب یہ مدہ رسول ہے آتے ہیں اس کو سننے ملک آسمان سے آتے ہیں اس کو سننے ملک